بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوستو پارلیمنٹ کہانی کاشیو رفی کی زبانی کی ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں یاسین سلیمی صاحب جو کہ چوری مبارک صاحب ساتھ مل کے جنہوں نے خود بھی پروموشنلی لوگوں کو بھی بھرتی کیا لوگوں کو کانٹریٹ سے کنفرم بھی کیا اور بہت سارے کام کیے فائنلی ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے اور ان کو چار شیٹ ایشو کر دی گئی ہے چار شیٹ کے جواب آنے کے بعد فارمولی انکوائری ہوگی اور پھر حتمی سزا اور جزا کا فیصلہ کیا جائے گا اس کے علاوہ پچیس بیس سے پچیس لوگ ایسے تھے جو کانٹریٹ میں تھے جن کو سترہ یا اٹھارہ سکیل میں کنفرم کر دیا گیا تھا سپیکر صاحب نے ان کو انڈو کر دیا تھا اس کے اوپر ایمپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی تھی لیکن فائنلی ایمپلیمنٹیشن ہو گئی اور وہ واپس کانٹریٹ پہ چلے گئے ان میں سے دو سے تین لوگوں کے کانٹریٹ بھی ختم ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ آئی ٹی کے کچھ لوگ ایسے تھے جو پندرہ سکیل میں تھے جن کو سترہ سکیل میں پرموشنز دی گئی تھی انڈیو طریقے سے ان کی ان پرموشنوں کو بھی واپس کر دیا گیا ہے اور چوتھی اور بڑی ایمپورٹنٹ چیز میں نے آپ سے ذکر کیا تھا بائیومیٹرک کے حوالے سے ایک جادوی نوٹیفکیشن سپیکر صاحب نے نکالا تھا اس نوٹیفکیشن کے جواب میں یہ دو فیرستے ہیں جو پینتالیس پینتالیس لوگ ہیں دونوں پہ تقریبا یہ نوے کے قریب لوگ ہیں ان کے ڈیزگینیشن بھی بتائی گئے ہیں جو سیلریز تو ڈراغ کر رہے ہیں لیکن بائیومیٹرک میں اپنے آپ کو ریجسٹر نہیں کروا رہے اور ان کو کہا گیا کہ اگر تین دن میں مزید یہ بائیومیٹرک انہوں نے ریجسٹر نہ کروایا تو پھر اسی کو یہ ایکسپینیشن سمجھے اور سات دن کے اندر اندر ان کے خلاف فارملی ڈسپلیری ایکشن لیا جائے گا یہ تمام اپ ڈیٹ آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ چیزیں تھیں جو اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں سامنے لے کے آیا اور میں سپیکر ایاز صادق صاحب کے لیے صدقے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے ان کی عزت کو محفوظ رکھے کہ انہوں نے اسمبلی کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو ایرگولیٹیز تھی ان کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے ان کو واپس کیا گو کہ بہت زیادہ سیاسی دباؤ ان پہ تھا اور ہے اور ابھی مزید ہوگا جب وہ بیس سے اکیس اور اکیس سے بائس کی انڈیو پرموشنز بغیر کورسیز کی جب ان کو واپس کریں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لائلٹی ہے پارلیمان کے سیکیٹریٹ کے ساتھ قومی اسمبلی کے سیکیٹریٹ کے ساتھ سپیکر ایان صادق صاحب کی یہ ان کا کردار ہے کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں گو کہ کوئی بات یہ کوئی شخص یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ شاید یہ چیزیں انڈو ہوں گی اس طرح کے بہت سارے اقدامات سامنے آئیں گے سپیکر ایان صادق صاحب میں آپ کا مشکور بھی ہوں اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں اور درخواست گزار بھی ہوں کہ اسی طرح کا انصاف کیجئے تاکہ سیکیٹریٹ کے جو دیگر ملازمین ہیں ان کو حوصلہ ہو کہ اگر کوئی ایک شخص بھی میرٹ پہ فوکس کرے گا تو ان کو ان کا حق ملے گا اور بیس سے اکیس اور اکیس سے بائس کے جو بیروکریٹ ہیں ان کو بھی انڈو کیجئے بہت شکریہ